تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے اور نمبر دو اسی سے کسی شیئے کی قدر و قیمت اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دے نہ کسی شیئے کا اندازہ مقرر کر دے یہ قدر ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور قدر مقادیل مشکال شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر تو پہلی حدیث کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بڑی دلتشمی کی باتی ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج میں مودل مشکل تھا وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی ذاہید و عابد انتہائی ذاہید و عابد انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات ہڑے رہتے تھے نوافر میں اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ناٹ پلائی آپ کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا یا عبداللہ اولا مخبر انکہ تقوم اللیل وتسوم النہار تسوم الدہر کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نواز پڑھتے ہو تم ہر روز گزار رکھتے ہو اب کیا کرتے ہیں بنا یا رسول جور بولنے کا تو یا راہی نہیں ہو وہ بھی نہیں سکتا فرما لا تفعل سخت سے مو عبداللہ ابن عمر عبدالعاص حضی اللہ تعالی ہم اس کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مقداریں اور تقدیریں ابھی دو انفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے معین کرنی تھی لکھنی تھی لکھنی تھی لکھنی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یہ ہے قدر ہر چیز کی ایک تقدیم جو ہے وہ معین ہوئی ہے اب آئیے اس میں کتاب سے مراد چاہے جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھ ہی آج سورہ حدیب کی آیت ما صحابہ بی مصیبت فی لرد و لا فی انفظکم لا فی کتاب من قبل النمرہ کتاب سے مراد کیا نہیں پڑھتی تم پر کوئی مصیبت کوئی تقریف نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں سحلاب کا آجانا زلزلے کا آجانا پھر اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آجانا عمومی تکلیف کا آجانا تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے اچھے بنے تھے ہیٹاں چل رہے تھے تو معاملی سے تکلیف ہوئی انگیسٹیگیشن کی حدوال ہو تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو شئے بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ تمہیں مشکل ندر آئے گا انہا ظالے گا ان اللہ یسین یہ اللہ پر بہت آثار بہت آثار اللہ کا علم قاتل ہے تو معلوم ایک بات جان لیجے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم حادث نہیں ہے معاذ اللہ کے کوئی شئے ہوئی تو اس کے علم میں آئی یہ ہمارے ہاں بات ہمراہ فرقوں کا خیدہ ہے اسے بدا کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدا ابھی ہے یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شئے کا منتشف ہونا معاذ اللہ سلما معاذ اللہ یہ شان خدا بندی سے بہت بڑی تھا وَتَعَالَ بِمَا كَانَ وَمَا يَحُودَ ہے جو بھی کچھ تھا اور ہرہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علمیں آنِ واحد میں آنِ واحد یہ آنِ واحد کے لحظ کو اچھی طرح سمجھ نہیں ہے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سنگ میرا خیال ہے کہ سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی بات ہے میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی اس وقت فوکر چلتا تھا فوکر فرنڈشپ چھوٹا جہاز کے چھڑی آوازہ اور کرایہ نموے روپے تھا نائٹ کچھ کا آئے آپ تر سفر کی تو میں کیونکہ مجھے جو رافیہ سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچہ نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب کہاں پہنچ گئے اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں یہ اکاڑے کی آ رہی ہیں یہ سہیوال کی آ رہی ہیں یہ آ رہے اور آ رہے ہیں اگدم میں نے دیکھا کہ تین شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ بھاولپور سبا سٹھا مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹریل سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودرہ پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا وہ مستقبل کی شہر میرے لئے بھاولپور پہنچتا ہوں تو لودرہ میرے لئے ماضی کی بار بن جاتی ہے آدھے گھنٹے پہلے لودرہ آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمجھتا آئے گا وہ میرے لئے مستقبل بن گیا لودرہ ماضی بن گیا لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ کو بھی اور بھاولپور کو بھی یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین ملین سے ضرب دے لیجئے اللہ تعالی اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کچھ سوالی جائے آنے واحد آنے واحد آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہ پر آیا تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالی کا علم قدیم اس میں سب کچھ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے لکھا وہ موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا آگے چلے پر گفتگو ہوگی اصل میں بات میں یہ تقدیر کے دعا مقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے ما اصاب علا الانسان جو کچھ انسان پر آتا ہے مسیبت جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مسیبت فی الارض و لا فی انفسک ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئی کوئی مسیبت آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کی اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات میں تم جان لو اَنَّمَا أَسْحَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِعَكَ وَأَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِبَكَ وَلَوْمِ تَعْلَى غَيْرِ حَاغَا اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے لدخل ترنار یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھیں ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا بس یہی ایمان بالقدر کے منافع جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لاؤ اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس لاؤ سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وَمَا أَنَّمَا أَخْتَاكَا جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملیا ماتوہ ہو کاش کہ میں نے فلان سے سفارش کرا لی وہ بس گئے تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانے ہی تھی اس میں قطع جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں کارکت نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُنْ لِيُسِيبَاكَا وَمِتَّا عَلَى غَهْرِ ظَالِكَ اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر کئی موت واقع ہوئی اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ اصاب الانسان جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے جو ہوا ہے وہ تو ہو نہیں تھا اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفَعْلُ الْإِنسَان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑا ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں یا ہر شخص پہلے سے تے ہیں تقدیر کا ایک آپ مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض دوایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے تے ہیں لکھی ہوئی ہے اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون اور سعیدون یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پہ شاگیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے عمال شروع کر دی تو یہ جو ہے علامہ صحابق کا علیدہ بات ہے اور علامہ یفعلو الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اس کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میک نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر ہو گئے لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہر دو تبتے ہوگئے جبریہ قدریہ ایک نکتہ اندر یہ ہے کہ انسان مجمور محض ہے کوئی اختیار اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے فیصلے پر مختار مطلق ہے تو فیصلہ لگتا ہے انہیں قدریہ کہتے ہیں تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے ہیں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں ہے اب اس کے ذمہ میں میں علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت ملتا ہے شیر ہونے کے اعتبار سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے ایک بار سے تو جو یہ شیر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مبالغہ ہے ظاہر بات ہے کہ شایر جو ہے شایر مبالغے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مرخ بالی ہو کوئی بھی ہو اسی لیے سورہ شعرہ کے اندر جو عام شعرہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی مبالغہ کرتے ہیں وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات تو اللہ مبالغہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے حکام کا بھی بحث ہی نہیں ہے انسان بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوئی ہے نوئے انسان چھوٹی سے چڑیا اٹھتی پھرتی ہے انسان نہیں اٹھ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین اجاد کر دی جہاز اجاد کر لیا آپ بھوڑ رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی اور سیکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہو یا سیون فائی سیون ہو یہ کر لیا ٹھیک ہے خود نہیں اٹھ سکتا اب کیا کریں گا یہ تقدیر نوئی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کیلئے اللہ نے ایک اندازہ مقرک کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہی گا اس سے پہلے جا سکتا پھر ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھیں تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف صفات ہمیں ذراستن ملتے ہیں we have no choice پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جوہزرہ سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز جینز میں چلا رہا ہے جینز کو کوئی بدل سکتا ہے جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرح سے وہ آپ کے شخصیت کا تاہر بات ہے کہ فیصلہ کن ترس پرس پر ڈھال دیتے ہیں جینز ہے پابل دیئے نمبر تو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتصم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں اختہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیے ہرڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائنمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شہ تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَنْ هُوَ اَحْدَىٰ سَبِیْلَىٰ شاکلہ کسی کہتے ہیں شاکلہ شکل دینے والی شاکل آپ کو لوہا ڈھالنا ہے وہ خاص پرزہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہ کو پگلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرنے اس سے شاکلہ کرنے یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کے اندر اندر اس کی جند و جہود ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر میں اس بات کو مختلف حدیث میں حضور نے بہت خوبصورت سے بیان دیا ایک حدیث بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے انسانوں کی مثال بھی معدنیات کسی ہے اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم طور پر لیکن جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کساف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا تو نہیں بن سکتا یہ اتنا چاہیں صاف کر بھی وہ اور تو مستقل خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام نے آ کر بہترین ہوئے وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے صاف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے وہ نکر کر چمکتا ہوا یو ہے وہ چاندی بن گئی لیکن یہ کہ اضافہ اہو اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین غموں میں اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر حضور پر وحیث سے پہلے بھی بہترین خاتم خدیجت القمرہ تھی ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتم خدیجت القمرہ تھی اور دوسری حدیث سنیے آن ابی دردہ رضی اللہ تعالی اسی آدمے کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے اور ہم تجھا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات دیئی بڑی غور سے سنوئے اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکا سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سنوئے